دیکھیں سب مسئلہ یہ ہے اگر آپ نے الیکشن نہیں کرانے پھر ملک ریاست کا تو کوئی تصور نہیں ہے ہمارا رشتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ الیکشنوں کے ذریعے عوام کو یہ حق دیں گے کہ وہ اپنے حکمران چنیں گے اگر ہمارا یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے ریاست سے تو پھر ہماری کیا دلچسپی رہ جائے گی اس کا مزاق اڑایا گیا ہے اور اب یہ جو نیا مطالبہ دیفنس منسٹری نے کیا ہے کل سپریم کورٹ سے یہ پاکستان کے آئین کی بنیادے ہلانے کے مطرادف ہے دیفنس منسٹری کیا کہہ رہی ہے خواج آصف کیا کہہ رہا ہے پاکستان کو فیڈریشن سٹیٹس آپ ختم کر دیں یونٹری فارم آف گورنمنٹ بنا دیں یہ عیوب خان صاحب کا جو ون یونٹ تھا وہ پاکستان میں بہال ہونے جا رہا ہے اگر یہ دیفنس منسٹری کی بات جو ہے وہ مان لی جائے کیونکہ پاکستان کے آئین کا سٹرکچر یہ ہے کہ صوبے علیدہ انٹیٹی ہیں وفاق علیدہ انٹیٹی ہیں اور یہ بنیادی ہمارے آئین کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اس میں شامل ہے اور آج اور یہ وہ مطالبہ تھا جو خیبر پختونخواہ کے لوگوں میں جو سندھ میں یہ ایک بنیادی مطالبہ تھا کہ ون یونٹ ختم کیا جائے اور فیڈریشن بہال کی جائے آج پاکستان کی دیفنس منسٹری پیپلز پارٹی اور اے این پی نون لیگ کی تو چونکہ کوئی سیاسی اس طرح کی کوئی ان کا ایشو ہی نہیں ہے نہ ہی ان کی کوئی کسی قسم کے اوپر آپ نے ماشاءاللہ وہ باہد پارٹی ہے جس کی کسی کوئی پرنسپل کے اوپر کوئی پولیسی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ان کی کی ہے اس لئے ان کو چھوڑ دیں پیپلز پارٹی اے این پی جو کوئیلیکشن کا حصہ ہے جن کے نیچے ہے یہ فیڈریل اس وقت دیفنس منسٹری وہ کہہ رہی ہے آپ فیڈریشن ختم کر دیں ون یونٹ بہال کر دیں یہ ناقابل قبول ہوگا خصوصاً چھوٹے سوپوں کو ناقابل قبول ہوگا اور اگر آپ نے یہ بنیاد ہی ختم کر دی کہ بلوچستان کے اندر وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے جب تک اسلام آباد کی اسمبلی نہ ٹوٹے سندھ کے لوگ اپنی اسمبلی میں الیکشن ہی نہیں کرا سکتے جب تک پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں اور سینٹر میں نہ ہو آپ نے تو آئین کی بنیادیں ہلا دی ہیں یہ اپلیکیشن دے کے اور جن لوگوں نے بھی چیف جسٹر صاحب کو یہ اپلیکیشن کی یہ تجویز دی ہے انہیں آئین کا پھر کوئی پتا نہیں انہیں فیڈریشن کے کونسپس کا نہیں پتا انہیں ون یونٹ کا انہیں پاکستان کی ہسٹری کا ہی نہیں پتا یہ اپلیکیشن جو موو ہوئی ہے دیکھیں آپ آئین کے ساتھ جو اس وقت کھلوار ہو رہا ہے یہ بہت ہی ایک خطرناک بات ہے آپ نے سپریم کورٹ کو یہ کہہ کے الیکشن کمیشن نے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے تو پھر آپ اپنے دفتروں کو تعلی لگائیں گھر چلے جائیں اگر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے مجھے بتائیے الیکشن کمیشن کا پھر کام کہ ہم کروڑوں روپیہ نہیں عربوں روپیہ آپ پہ ضائع کر رہے ہیں اب آپ نے کل کہا کہ نہیں وہ ہم ٹینڈر غلطی سے ہو گیا تھا ڈان میں دس جو سو ملین روپیہ ہم گھر پہ نہیں لگا رہے تھے بٹ فیکٹ اس آپ تو نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں آپ کے دفتروں میں دیکھتے ہیں جا کے ہر دفتر کے اوپر سیکیورٹی جو ہے وہ لہدہ کھڑی ہے اگر آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ عام آدمیوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے باہر آپ نکل نہیں سکتے ستر پچھتر سال آپ کی عمر ہو گئی ہوئی ہے اس لیے آپ لوگوں سے ہاں ملا سکتے اس لیے آپ کو شرم آ رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھلوار میں آپ حصے دار ہیں کوئی الیکشن کمیشن دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں الیکشن نہیں کروا سکتے کبھی آپ نے کبھی الیکشن کمیشن دنیا میں کسی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے پاکستان کا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے وزارت دفاع کہہ رہی ہے کہ وہ ٹررسٹوں کا بڑا خطرہ ہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے وزیرعاظم اور فائننس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاپ پیسے ہی دیں ہیں اور پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم چونکہ آگئے ہیں آپ ملک میں الیکشن ہی نہیں ہونے کہ کیا نظام آپ نے ملک میں بنا دیا ہے کہ کیا آپ سیدھا سیدھا دیکھئے سیدھی بات ہے آپ ختم کریں پھر آئین کو ماشاءاللہ لگائیں لوگ دیکھ لیں گے یادہ تیتر آدہ بٹیر چل رہا ہے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے آئی ایم ایف کا روز سن رہے تھے چھے مہینے ہو گئے آئی سائن ہو رہا ہے کل سائن ہو رہا ہے آپ سے سائن ہی نہیں ہو رہا آپ کا جو سارا سٹکچر ہے آپ کی جو لوگ ہیں جو یہاں پہ بیس ہزار روپے سے ڈیڑھ دو لاکھ روپے تک کمانے والے لوگ ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے آپ اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے آپ کو لوگوں کا احساس نہیں ہے سرکاری تنخائیں لے رہے ہیں آپ آپ کو پتہ نہیں ہے اس وقت لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو دو وقت کا دودھ پلانا مشکل ہو گیا ہے جو بچوں کو موٹر سائیکل کے اوپر سکول چھوڑ کے آتے تھے وہ آپ پیدل لے کے جاتے ہیں کیونکہ پیسے نہیں ہیں تیل بروانے کے پاکستان ایک بینک کرپٹ ملک کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے اور یہاں پہ ہماری جو الیٹ ہے اس کے للے تللے ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں ایک دن الیکشن کرا دو دوسرے دن نہ کرا دو آپ پورا ملک سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے سپریم کورٹ ہی وہ دھاگہ ہے جس سے پاکستان کی جمہوریت اس وقت بندی ہوئی ہے اور اگر آپ نے یہ دھاگہ بھی توڑ دیا پاکستان میں ہیومن رائٹس مکمل طور پر آلیڈی ختم ہے پاکستان میں معاشی حقوق پہلی ختم ہے پاکستان میں آئینی حقوق ختم ہے اور اب یہ جو تھوڑا بہت دھکوصلہ ہے کہ پاکستان میں کوئی آئین ہے یا قانون ہے وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور آپ ایک بہت بڑے گرداب میں پھنس جائیں گے اور واحد حل پھر یہی ہوگا لوگوں کے پاس کہ وہ سڑک پہ نکلے اور سری لنکا اور ایران کی طرز کے اوپر اپنے حقوق واپس لینے کی کوشش کریں موسیقی